حضرت عباس کے حوالے سے ایک خاص بات میں یہ ارز کر دوں کہ جو حضرت عباس کی ایک بہت بڑی خصوصیت وہ ہمارے ہاتھ سب سے کم پڑھی جاتی وہ بھی اب کچھ پہلماں نے اس کو پڑھنا شروع کیا ورنہ تو تقریباً بلکل ہی نہیں پڑھی جاتی حضرت عباس کی شجاعت کو ہر آدمی جانتا حضرت عباس کی وفاداری کو ہر آدمی جانتا لیکن حضرت عباس کی جو ایک بہت بڑی خصوصیت تھی عباس کا علم اور اس کے دو چھوٹی سی چیزیں کہیں گے اپنی اس تقریب پچھلے ہفتے جو برادر محترم مسلم عباس صاحب کے گھر میں اٹھائیس عجب کی مجلس میں نے پڑھی تھی اس میں تو ایک آج جملہ آیا تھا اس سے ربط دے کے آگے پڑھا رہا ہوں حضرت عباس کے لیے وہ حدیث وہ جملہ تاریخ کی ہر کتاب میں جو مولا نے جملہ اپنے لیے کہا مولا کا جملہ ہے کہ زقنی رسول اللہ زقن زقن پیغمبر نے مجھے علم اس طرح بھرایا جیسے جان پرندہ اپنے بچوں کو دانہ بھرا تھا یہی جملہ حضرت عباس کے لیے کہ زقن علم و زقن علی نے عباس کو اس طرح سے علم بھرایا جس طرح پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھرا تھا خالی شہزادی زینب کے لیے فقرہ نہیں ہے کہ انتی عالمتن غیر و معلمہ کہ آپ وہ علم رکھنے والی ہیں کہ ضرورت نہیں ہے کہ کہیں جا کے علم حاصل کر حضرت عباس کے لیے بھی یہی جملہ وہ عالم غیر و معلم وہ ایسے صاحب علم تھے کہ کسی کے ساتھ نے انہوں سواء اپنے بابا کے جو خود امامِ معصو اور کسی سے جا کے کوئی معاصل نہیں کیا مگر تاریخ میں یہ فقرہ آیا اس کے ساتھ دلیل میں کچھ واقعات دیا جن میں سے پہلا واقعہ واقعہ نہیں ایک اشارہ ہے اس کے بعد میری گفتگو اصل انوان پر شروع ہو آج میں نے قرآن کریم کی دو آیتوں کی تلاوت کی ایک سورہ حجرات کی آیت ہے اور ایک سورہ الرحمن کی آئیے میں حضرت عباس کے علم کے حوالے سے دل چاہتا تھا کہ پوری تقریر حضرت عباس کے علم پر کرو لیکن جیسا کہ میں نے خود اپنے آپ پر پابندی لگائی کہ تینوں معصوموں کو کوئی نہ کوئی حق ادا کر رہا تو علم کے اعتماع سے میں مولا کے علم کہ مولا نے رسول سے جن الفاظ کے ساتھ علم حاصل کیا ذقل علم پرندہ اپنے بچے کو دانا فرارا وعی جملہ حضرت عباس کے لیے مولا کے حوالے سے آیا لیکن اس سے پہلے وہ جملہ مکمل کرو کہ عباس درمیان میں امام معصوم دو امام معصوم اتنا فروسہ اور اعتماد ہے عباس پر کربلا کے میدار میں حسین جیسا شجا علی کا وارث ہے علی کا فرزند ہے ایک ہی جگہ اب ایک ایسا جملہ کہتا ہے کہ اس وقت میں یہ کمر ٹھول دے اب آگے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کہ جملہ کب اشارت فرمائے ساری شاہد کرتے ہیں ہوں سارے واقعات پیش آئے لے کے عباس عربی زبان میں بھی اور دنیا کی ہر زبان میں کمر کا مضبوط رہنا ایک اتنے بڑے سہارے کی جانب اشارہ ہوتا کہ حسین کہہ رہے ہیں عباس میرا اتنا بڑا سہارہ کہ اکبر مارا گیا تو جملہ میں نے نہیں کہا میرے خاندان کے باقی تمام افراد مارے گئے لیکن عباس کا سلام سننا حسین کمر پکڑ کے کہتے ہیں میری کمر ٹوٹے اور ریاض الخص میں جملہ ہے پھر اس کو میں واضح بھی نہیں کرنا چاہتا ورنہا جشن کچھ مجلس کی جانب چلا جائے گا اور وہ جملہ یہ ہے کہ جب آقا سجاد ہے موجزے کے ذریعے آ کر شہدہ کربلا کو دفن کیا تو حضرت عباس کی قبر میں جب اترے تھے تو سینے پہ سر رکھ کے لیٹ گئے تھے اور ایک ہی جملہ کہہ رہے تھے کہ اے میرے خیرت منچچا عباس آپ نہ رہے تو آپ کی پہنے ہی سوا پھر ام اپنا اُس چادر کے بازاروں اور درباروں میں جا رہے ہیں دیکھیں سجاد میرے مظلوم آقا سجاد کربلا کے عبانے سے اتنی بڑی ذمہ داری کہ پورے لٹے ہوئے گھر کو ہر جگہ تسلی اور دلاسہ دیتے ہوئے چلنا نعوذ بیلہ اگر کسی موقع میں سجاد کا صبر جواب دے جا اس لٹے ہوئے گھرانے تو کون سمالے گا جس کے اندر کچھ دل شکستہ بے وہاں ہیں کچھ یتیم بچے ہیں کچھ رخصار پر تماشے کھانے والی بچے ہیں بھئی ایسے ہم اور آپ ہر مصیبت وہ پریشانی میں پلٹ کے علی کو دیکھتے ہیں اپنی پریشانی پھول جائے اہرمیت کا انتاوہ گھرانا کتنی ہی بڑی مصیبت پیشا کربلا سے شام کو چھوٹی مصیبتیں پیش نہیں آئی ایک پرتبہ پلٹ کے سجاد کو دیکھتا ہے سجاد علی کا پوتا بھی ہے علی کا حمناب بھی ہے علی کے ساری شام نکتا یہ نہ کہیے گا کہ اگر ساری شام رکھتے ہیں تو گلے میں تو آقوں میں ہتگڑی کیوں پہنوائی بس یہ اس منزل پہ میں بھی آنے والا ساری وہی شام رکھتے ہیں ایک لمحے کے لیے کربلا کی کسی بیوی ان مصیبتوں کے درمیان سہارے کی ضرورت ہوتی ہے پلٹ کے اپنے امام محصوم کو دیکھ لیتا ہے مگر سجاد خود اگر سجاد کسی وقت پریشا سجاد نعوذ بلیلہ اگر کسی وقت سبر جواب دینے نہیں سجاد کو اگر تسلی اور دناسہ جائے وہ کون ہے وہ عباس کا سینہ ہے جس پہ سر رکھ کر امام وقت سیدو ساجدین کو بھی سکون اور تسلی پہ دیتا ہے عباس حسین کے لیے بھی سہارا ہے عباس سجاد کے لیے مجلس ہوتی تو میں یہاں پہ میں نے سنا ہے کہ ملون آت مہرم کو بہت ساری مجلسیں آپ حضرات بقا کرتے ہیں تو اس میں آپ کوئی واقعہ سنتے ہوں گے کہ عرب شاعر کے شیر آقا حسین نے کس طرح سے کنفرم کیا کہ تو نے بالکل جو کہا وہ حق کہا جب تک عباس تھے اس وقت تک حسین کو بھی سکون سجاد چار شابان کو اس طرح پیدا ہو کہ تین شابان کو دنیا میں آنے والے حسین کے لیے بھی کمر کا سہارا ہے اور پاس شابان کو دنیا میں آنے والے سجاد کے لیے بھی عباس ہی ہے جو تسلیح اور سکون یہ خانی ہمارے اور آگ کے لیے باب الحوائق نہیں ہے عباس حسین کا بھی باب الحوائق نہیں ہے عباس شجاد کا بھی باب الحوائق نہیں ہے کہ یہ فضیلت عریق نہیں ہے کہ وہ قابے میں پیدا ہو گئے جب فضیلت ہو گئے یہ قابے کی فضیلت ہے کہ یہ اس میں پیدا ہو جائے یہاں مصہور جملہ آیا ہے آپ اس دن بھی بابا کر رہے تھے آج بھی بابا کر رہے تھے لیکن آج جوناں ڈھرے ڈھرے بابا کر رہے تھے اس دن جوش میں بابا کر رہے تھے یہاں کا ایمان ہے مگر ایک جملہ یہاں پہ کجیب کہہ رہا ہوں اور وہ یہ کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ تاریخ میں پہلی بار یہ جملہ کس نے کہا کہ علی کے قابے میں پیدا ہونے سے علی کو فضیلت نہیں ملی قابے کو فضیلت نہیں آپ نے اتنا سنا تاریخ میں پہلی بار یہ جملہ کس نے کہا اور ساتھ پہ یہ بھی پڑھا دوں کب کہا کب کہا تو جو میں جملہ پہلے کہے چکا اور علمِ عباس اس کی مزاد ہو جائے تاریخ میں یہ جملہ کس نے کہا پہلی بار اور کب کہا تاریخ میں یہ جملہ پہلی بار ہم کو ملتا حضرتِ عباس کی زبان سے یہی باب الہوائی یہی اپنی فضلِ عباس یہی سقائے سکینہ عباس یہی قمر بنی عاشم عباس پہلی بار یہ جملہ حضرتِ عباس کی زبان ملو بڑے عجیب انداز سے ملو بڑے عجیب انداز جنابِ عباس میں نے کہا نا علم اتنا سامنے نہیں آئے مگر حضرتِ عباس کا ایک بہت ہی اہم خطبہ نہجر ملاخہ کا تذکرہ آج بھی کچھ کلام میں ہوا بڑے عجیب انداز ہے جنابِ زہرمِ کبرا کے خطبات آپ کو بہت یاد ہیں مگر یاد رکھیں یہ دو ایسے خطبات ہیں جنہیں میں اپنی مجلسوں میں پڑھتا رہتا ہوں کیا کروں ملبر میں نہ مجھے موفہ ملتا نہ مومنین تیار ہوتے ہیں میرے اس بیان کو سننے کے لیکن یہ دو خطبات میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں امام علی سینٹر میں میں نے مولا کے حوالے سے ایک وہ بات کہی تھی جو بہت مشہور ہے کبھی یہ نہیں کہتا کہ پہلی بار میں یہ بات کہہ رہا ہوں یہ بھائی علی جو ابھی وفاداری کا مظاہرہ کیا وہ ابو طالب کی ٹریننگ کا نتیجہ تھی کہ شہبِ ابو طالب میں ورات کو بستر بدلہ کر کے اپنی اولاد کو خطرے بٹا دیں محمد کو بچا دیں اب آئیے ایک جملے کے دوسرا حصہ وہ یہ کہ علی جو خطبات علی امامِ وقت ہیں امامِ وقت کسی کا نہ مہتاج ہوتا ہے نہ کسی کا شادرت ہوتا لیکن علی یہ خطبات دنیا کے سامنے پہلے آئے بعد میں آئے پہلا خطبہ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے فاطمہ بنتی اصد کا خطبہ کتے لوگوں نے فاطمہ بنتی اصد کا خطبہ پڑھا کونسا خطبہ جب تین دن کے بعد اپنے بیٹے کو لے کے قابے سے باہر آئیں تو ایک بار روکی اور پہلے خطبہ دیا جس میں یہ بتایا کہ قابے میں تین دن کی تنہائی میں مطبع کیا گزری اور اپنا مقابلہ جنابِ عصیہ سے کیا اپنا مقابلہ جنابِ مریم سے کیا فاطمہ بنتی اصد کے خطبہ بہت اہم لیکن تیرہ رجب یہ اس کے قریب کی تاریخ و ہی میں اچھا لگتا علی کے خطبات بعد میں آئے علی کی ماں کا خطبہ ہمارے سامنے پہلے آیا اور اب آئیے اسی طرح سے جمعہ علی کے خطبہ کا آپ نے سنے جنابِ زینب کے خطبات محامرے بن گئے ہمارے اب آج کل شہدادی فاطمہ کا خطبہ کی مشہور ہو رہا مگر ایک خطبہ حضرتِ عباس کا بھی تاریخ میں جسے بہت چھپایا گئے جو اکثر ہم لوگ ایک بات کہتے ہیں کہ مشتہدین جو فطبہ دیتے ہیں تو اس کا اختلاف کی ایک بیلہ یہ بھی ہوتی کتنی شیعہ کتابیں اب تک دنیا سے چھپی بھی کتابیں جلائی الگ گئی دریا میں بہائی الگ گئی زائی الگ کی گئی اور اس کے بعد اس طرح ہمارے بزرگوں نے کتاب بچانے ہی کے لئے اس کو لے کے اس طرح سے وہ ہے عربستان سے حجرت کی کوئی کتاب سپین میں پڑھی ہوئی کوئی کتاب برلین کی لیمنیری کے اندر موجود ایک کتاب کو تبخانہ ناصریہ لکھنو ناصر الملت کا تبخانہ اس میں ایک قلبی نسخہ تھا جس میں جناب ابباس کا یہ خطبہ ملا جو آج کل پاکستان ہندوستان میں پھر بھی کم پڑھا جا رہا حرام میں دیکھئے یہ خطبہ جو لکھنو ہوتی ہے کتاب خانے سے ایک نایاب کتاب میں ملا اس کا صرف پہلا جملہ الحمدللہ اللہ شرف حاضر بخدوم ابھی ایک عزیر جملہ اس خطبے کے اندر یہ چار جملے اس خطبے کے آج مجھے پڑھنے کا ارادہ ہے اب یہ ابھی فیصلہ نہیں کیا کہ ان کو علاق علاق اپنے اپنے موقع پروں کہ پہلے چاروں خطبے جملے پر دوں اپنے موضوع بڑھاؤں پہلا جملہ اگر آپ یہ خطبے کی خصوصیت سن لیجئے گا یہ خطبہ جناب عباس نے کب کہا 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 کن کے زامنے کہا یہ عقیب خطبہ اٹھائیس میں جب جب میرا آقا حسین مدینے سے چلا یہ ساری تاریخیں میرے ذہن میں ہیں تو اس وقت تک خطبہ دینے کی ساری ذمہ داری حسین نے سمالی بھی مربان سے انہوں نے بات کی آگے مدینہ کو انہوں نے جواب دی جو آتے تھے چاہنے والے ان سے حسین خطاب کرتے تھے نکلتے نکلتے اپنے مقصد کو محمد حنفیہ کے پاس حسین لکھتے تھے لیکن جب مکہ سے حسین کو ہر یہ چھوڑ کے کربلا جانا پڑا حالات ایسے ہیں کہ حاجیوں کے نباس میں یزید کے سباہی آئیں حسین کو شہید کر دینا ہے دورانہ حسین نے قابلے کا نظام آئے حسین نے سمال ہے حسین قابلہ جناب ہے اب باز جلال کے عالم میں خانہ کعبہ کی چھپے جا کے کھڑے پہلا جملہ یہ خطبہ کب کہا آٹھ زلج کو نو کو حج ہوتا ہے ایک دن پہلے حسین مکہ سے نکلتے ہیں اسی دن جب قابلے حسین ہی چھلنے کی تیاری کر رہا ہے حسین جلال کے عالم میں خانہ کعبہ کے قریبہ اور جو کہ اتنا بڑا حجیوں کا مجھوہ حسین خانہ ابباس خانہ کعبہ کی چھپے چھوڑے اب تو خیر انٹرنیٹ کی برکس آپ کو بہت ساری ایسی جگہوں کی بھی تصویریں مل جاتی ہیں جہاں پہلے جانا موحال تھا ان میں کچھ جھوٹی ہیں جیسے رسول خدا کی قبر کی ایک تصویر آ رہی جو ہنڈر پرسن غلط آقا حسین کے کٹے وے سر کی تصویر آ رہی ہے جو غلط اور کچھ سچی ہے جیسے خانہ کعبہ کے اندر کی تصویر ہے کہ مہاچ سوی لگی ہے اس کے ذریعے آپ اندر سے چھت پہ جا سکتے ہیں تو آپ جناب ابباس خانہ کعبہ کی چھت پہ گیا دو جملے ہو گئے آر ریلیت کو خدبہ دیا حج سے ایک دن پہلے نمبر تو کہاں سے دیا خانہ کعبہ کی چھت سے دیا اور نمبر کن کے ساتھ نے دیا وہ ہزاروں کے حاجی مجمعے کے سامنے جن میں حسین کو شہید کرنے والے لزید کے جاسوس بھی موضوع اور وہ بڑا عظیم خدبہ ہے بڑا عجیب خدبہ ہے اور بڑا جوش مالا خدبہ دنیا میں تو کئی جگہ مجلس کرنے کا موقع ملتا ہے کچھ ایسی جگہ بھی ہوتی ہے کہ یہاں سے بھی زیادہ چھنڈا مجمع بیٹھا ہوگا پورا خدبہ پڑھوں تو اتحاء چھنڈا مجمع کی ایسا جوش میں آتا ہے تو خیر یہ خدبہ جوائز کے اندر پورا پڑھنے کا ایک موقع نہیں گرچہ باب الحوایت کی ولادت میں خدبہ بہت اچھا لگتا ہے لیکن بہت ساری اور باتیں جمع ہوگئے اس کا پہلا جملہ پہلا الحمدللہ اللہ اللہ اور یہ عجیب خدبہ یہ خدیر کے خدبے کی انداز سے ہے زبان سے علق دے رہے ہیں ہاتھوں کے اشاروں سے بات کو علق سمجھا رہے ہیں جو کہاں انگریز میں کہتے ہیں آڈیو ویجوال ایسپیکٹس دونے اس خدبے میں الحمدللہ اللہ اللہ شرفا حاضا یہ کہے کہ حضرت عباس میں ہلتے ہاتھ کی انگلی زنی نیجے کی جانب کی بے قدوم ابھی یہ اور یہ کہہ کہ اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلی آقا حسین کی جانب کی اس انداز سے جناب عباس خانے خدا کی چھت میں کھڑے ہو کر حضاروں کے مجمع میں جو حاجی مجمع کے قدیر خدبہ دے رہے ہیں بورا خدبہ نہیں صرف پہلا جملہ الحمدللہ اللہ اللہ شرفا حاضا تمام تعریف احسن اللہ کی جس نے اس جگہ کعبے کو شرف بخشا کعبے کو شرف بخشا کیسے شرف بخشا وہ قدوم ابھی ہے حسین کی جانبی شارعہ ان کے بابا کے کعبے میں ملادت کی وجہ سے مہد قببہ یہ میں پہلی بار رسول صرف یہ پہلی بھی ہے taking care کعبہ کو شرف ملا ہے اللہ کی وجہ سے علی کو کوئی شرب نہیں ملا کعبے کیا ہے اللہ اللہ کعبہ پیدا ہوتے وہ کعبہ بن جاتا کعبہ پیدا پیدا اشارہ کر رہا ہے الحمدللہ اللہ کی شرف حاضر وہ تمام تعریف اس اللہ کی جس نے اس خانہ کعبہ کو شرف بخشا بے قدوم ابھی ہے اس کے بابا کی بلادر کی وجہ سے دیکھیں یہاں بھی علی کا نام نہیں لیا حسین کی حوالے سے تسکیلہ کیا حسین ہے سخواہ سکینہ اے نب کی دارا اے نب کی دارا اہدر کی تمنہ اے حدری اے حدری اے حدری ہمجل پہ جارا ہوں کہ اہدر کی بخمتنا کیوں ہے اببا اس مجل پہ جارا ہوں لے گئا ابھی خطبے کے بعد آگئے اس کے حدر تین جملے اور سو لی ہے تیسرا جملہ حضر کی تمنہ خدبے کا آخری جملہ پورا خدبہ نہیں پڑھ رہا تین جملے بھی ایک ساتھ نہیں ہیں وقت کی کمی کی وجہ سے موضوع کی توالت کی وجہ سے کچھ باتیں چھوڑ رہا ہوں لیکن اس کے بعد دو جملے اور پھر ایک بہت عجیب جملہ باب الہوائی عبدالعباس نے کہا کسی نسیری نے نہیں کہا ہے اب باس کہہ رہے ہیں اپنے اس خدبے میں نسیریت کے خلاف میں نے پراتے اس کا مطلب یہ نہیں ہے اہلی بیت کی ہر پذیرت نسیریت یہ جملہ ابباس کا اور اس جملے کو میں پھر ملا رہا ہوں تینوں شخصی اقص ابباس کہہ رہے ہیں اس سے ملتا جلتا ہے جملہ لیکن وہ اس منزل میں ہری نہیں وہ فرزدک میں کہا سیدو ساجدین کے بارے بہت مشہور واقعہ اس لیے چونکہ ملادت چوتھے امام کی ہے تو ایک آد ایک آد جملہ رہا حج کے لیے گئے مجمع اتنا زیادہ خود حشام بادشاہ وقت حجرِ اسوک کے قریب نہیں جا پا رہا اور میرا مظلوم آقا سجاد آتا ہے مجمع اس طرح سے چھٹا کہ یہاں سے وہاں تک راستہ بنا حشام جانتا ہے کون لیکن بعد اوقات تجاہلے آرے پانا سے کام لینا پڑتا ہے کہ اچھے یہ کون ہے جس کو دے کے مجمع ہٹ دے فرستہ دے سرشاہ ہے برداشت نہ کر سکا بے اختیار میں نے مظلوم آقا سجاد کی شام میں وہ پسیدہ پڑا جو آپ مظلوم آقا کی بھیلادت کی محبن میں بھی سنتے ہیں اور شہادت کی مجلز میں تو پوچھتا ہے یہ کون ہے تجھے نہیں معلوم یہ وہ ہے جسے مکہ بھی پہچانتا ہے فرستہ بھی پہچانتا ہے فرستہ بھی پہچانتا ہے یہ فرستہ ہے نا لیکن فرستہ ابباس کے سامنے تو کچھ میں نہیں ہے نا آپ دیکھیں گنابے ابباس حاجیوں کے دشمن مجمع میں کھڑے ہیں یہ حسینی مجمع بھی ہے یہ حسین کی شہادت کا انتظار کرنے والا مجمع خانہ کعبہ کی شرط میں ہیں وہ ایک جملے کے بعد تین جملے اور ہیں میں اس میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھے گا یہ پڑا خود بار اس کے بعد کہتے ہیں لَوْنَا حُکْمُ اللَّا حِلْجَلِيَا وَالْأَسْرَارِ الْعَلِيَا وَالْإِخْتِيَارِ الْبَرِيَا اگر اللہ کا حکم جلی نہ ہوتا کچھ اس کی مسئلہیں تھے نہ ہوتی کچھ بندگان خدا کا امتحان نہ ہوتا اگر بندوں کا امتحان نہ لینا پر نہ لینا ہوتا تو یاد رکھ لَتَارَ الْبَيْتِ لَهِ یہ کامے کا تباغ نہیں کرتا کامہ اس کا تباغ کرتا اے حیدری اے حیدری اے حیدری اے حیدری نارے حیدری اے حیدری اے حیدری سلطہ علی یعند موازم خال اللہ خال اللہ کیمار شائر بطل ہم نہیں ہے عباس خالق آب کے پچھ پڑھے بے خزاروں کے ملپسے میں ہیں لَوْ لَحُكْمُ اللَّهِ الجَلِيَهُ وَلَا سْرَارِ الْعِلِيَهُ خدا کی کچھ منم مس لہتے ہیں ولی اختیار بریہ یا ولی اختبار بریہ بندوں کا انتہان لینا ہے ورنہ ساری دنیا قابے کا طواب کر رہی ہوتی ہے قابہ حسین کا طواب کر رہی ہوتی ہے اور ساری دنیا حدر اثمت کا بوسا لے رہی ہوتی اور حدر اثمت اچھا رہے ہیں حدر اثمت اچھا رہے ہیں حدری اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ممن ہوا صاحب الرشت والدنسان و ممن ہوا صاحب آیات والتطہیر مقابلہ کر رہے جو رشت ہے جو زندگی ہے اس کا مقابلہ اس سے کر رہے جو خدا آیات الہی بھی ہے وہ صاحب تطہیر آشور کے دن کربلا میں آقا حسین کی خجبات کی سب باد میں ہیں ان سے پہلے ہاتھ سلح سنسا دھجری حج کو جھوڑ کے حسین جا رہے اور اب باز شیر نر کی طرح جہال کی عالم میں خان کعبہ کی پوش پہ کھڑے اس مجمع کے ساب میں اپنے آقا کے فضائل بتا رہے ہیں میں اس جملے کو اسلامی زبان دے دوں خانی اپنے آقا کے فضائل نہیں بتا رہے یزید کی خرابیہ بیزیدی مجھے موطارے یعنی آباس 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 ملتی کر رہے ہیں اور اس جملے کا ایک نتیجہ شاید شمر کی وہ چالا کی فریم اور مقربی ہو جو آشور کی صبح کو آباس کے لیے آمان نامہ لے کے گایا تھا اور کئی دفعہ میں میں پڑھ چکا ہوں کہ آمان نامہ لے کے نہیں گیا تھا آباس 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 آب مگر یہ بھول کہے تھے کہ رسول کا ایک محابید علی موجود ہے محابید علیہ وآلہ مہترین شائروں سے اور مہترین خطیبوں سے آپ نے یہ سارے فضائر سنے کہ ابباس کی شان دے گی ہے ابباس کی شان دے گی ہے وہ بجوہ دیکھیں جس میں ابباس بکا رہے کہ دیکھا تم وہی خلط ہی کر رہے جو قرآش مچہ نہیں کی تھی آپ نے رسول کا ارادہ کیا بھول کہا ہے کہ رسول کا ایک محابید علی کی شکل میں ہے جتا قلی ہے کوئی رسول کو رسول نہیں پہتا سکتا حسین کے خطر کا ارادہ کر رہے بھول کہا ہے حسین بھول کہا ہے غیبری نارا خاوائی نارا خاوائی نارا خایبری نارا سواری ناری 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 مجھے لاؤنا سریعا پامال والے پامال 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 ابٰاز ناری سان KH مدلو تیسے بو اوہ ان皆さん نے یہاں حMer قلطی کی رسول ارادا کیا بھول گئے کہ رسول کا محافظ علیؑ کی شکل میں ہے جب کا قلی زندہ ہے کوئی رسول کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تم نے میری آقا حسین کے قدل کا ارادا کیا بھول گئے حسین کا محافظ حباقی شکل میں ہے حسین موسیقی جو کھانے کعبہ کی چھت پر اعلان کیا اسے پورا کیا کہ پورا نہ کیا جبکہ ابباس کے بعد وہ سلامت رہے بلالتی کسی کی کہ اور یاد رکھیے جو پابندی ابباس پر لگائی جائے اگر علی میں بھی لگائی جاتی تو علی بھی اسی طرح شہید ہوتے ہیں اور رسول کو نقصان پہنچتا ابباس یہ نہیں کہ اپنا وعدہ پورا نہ کیا جب تک ابباس زندہ ہے لیکن ابباس کو تو پابند کر دیا گیا کہ تمہیں تلوار تو چلانا ہی نہیں ہے اگر ابباس نے عظیم خطبہ دے گا جس کا میں نے آدھا حصہ پر آدھا چھوڑ دیا تو باقتے درخواست یہ جو آپ کا میں نے دوش دیکھا تو لگا کہ شاید مجمع کے کچھ حصے کے لیے ابھی بھی یہ بات بلکل نہیں جانکہ آج کے لیے خطبہ بہت پڑھا جا رہا ہے لیکن بلکل نئی بات ابباس بہت گزر کے اب میں بلکل آخری مرحلے میں آتا ہوں اور وہ آخری مرحلے تقریر کہیے کہ ابباس نے اس موقع میں خود اپنی مثال حسین کے لیے وہ قرار دی جو علی کی مثال رسول کے لیے رسول نے نہیں کہا وہ ابباس نے کہا یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ گویا رسول کی حدیث ہے لیکن ابباس کے الفاظ میں حسین اس طرح کہیں گے یہ رسول نے کہا تم حارون کی طرح میرے قریب ہو مگر میرے بعد نبوت نہیں ہے حسین نے کہا یعنی ابباس انتہ مصر کا مثل حارون من موسیٰ بس تم میرے بعد امام نہیں ہو مگر تمہارا وہی رضبہ ہے جو حارون کا مصر کے پاس کھاؤ وہی اپناس کھاؤ حسین کے پاس کھاؤ حیدر کیوں ہے کہ میں رسول خدا کا محافظ بنا کوئی تو ہو جہا رسول کے بیٹے کا محافظ بنے محمدِ عنفیہ سے یہی جملہ تو مولا نے کہا یعنی عباس کہتے محمدِ عنفیہ نے عبداللہ ابن عباس سے کہا جنگِ جمل جب دھی جنگ میں کوئی مشکل بختاتا ہے مولا محمدِ عنفیہ کو بھیج دیتے کسی نے آگے کہا محمدِ عنفیہ یہ تمہارے بابا کو چا ہو گیا تمہاری جان خ 결과ے میں ڈال رہے اور حسین اور حسین کو نہیں بھیجتے ان کو بچا گے رکھا کیا اس لیے کہ حسین اور حسین میرے بابا کے بیٹے ہی نہیں وہ رسول کے بیٹے ہیں میں بابا کا بیٹے ہیں بابا کا کام رسول کی حفاظت ہے بابا کے بیٹے کا کام رسول کے بیٹوں کے ہی بہت ہوئے ہیں محمدِ عمدیان اور بھذیرن میں عباس کے باہر آتے ہیں اصول بتا گئے تمنا حیدر اس لیے تھی کہ میں نے رسول کو بچایا تو کوئی رسول کے بیٹوں کو بچانے والا وہ عباس بنا لیکن عباس میں خالی اب ان کو اختیانی جھولے عباس میں خالی علم ہی میں بھی اپنے بابا سے بیراث میں گئے عباس میں خالی شجاعت ہی میں اپنے بابا سے بیراث میں گئے عباس میں خالی وفاداری ہی میں اپنے بابا سے بیراث میں گئے عباس میں خالی علمداری ہی میں اپنے بابا سے بیراث میں گئے عباس میں خالی محافظت رسول میں ہی بیراث میں گئے عباس نے مشکل کشائی میں بھی اپنے بابا سے بیراث میں گئے اگر اگر رسول کو جب مصیبت پیش آتی ہے تو نادے علین پڑھ کے علی کو بلاتے ہیں حسین اور حسین کے گھرانے کو جب پریشانی پیش آتے ہیں ارے پڑھ لیے تاریخِ کربلا بچوں کو کوئی پریشانی ہوتی ہے ارے کہتا ہے اممو کہاں زینب کو کوئی پریشانی ہوتی ہے میرا عباس کہاں آقا حسین کسی پریشانی میں آتے ہیں میرا عباس کہاں مگر علی نادے علین پڑھ کے تو رسول نے بلایا مگر علی خالی رسول کے لیے نہیں کائنات کے ہر آدمی کے لیے مشکل کچھ آئے آدمی عباس باب الحوائد ہر ایک کے لیے آئے ہر ایک کے لیے نہیں آئے ہر ایک کے لیے باب الحوائد ہے وہاں نادے علین پڑھو تمہارا ہر مسئلہ حلو گا اور یہاں ایک سو تیتیس مرتبہ یہاں کاشفل کربی انوجھر حسین ایک شپ کربی بے حق حقیقل حسین پڑھو دیکھو تمہارے کتنی بڑی بڑی پریشانیاں چشم زرن میں دور ہو جائے مشکل کچھ آئے اس میں بھی مشکل کچھ آئے کی بھی راست پھولی ہے میں حضرت عباس کے روزے پہ کھڑا ہوں اپریلی کے مہینے اور وہاں میں مجلس پڑھ رہا ہوں اور ایک بار مجلس میں میں نے یہی جمعہ رس کیا اور حضرت عباس کی کوپی کرتے ہوئے کہ اشارے سے زری صاحب نے یہ ہے وہ صاحب زری آدمی آپ یا کاشفل کربے امباکھر حسین کہیے ایک شف کربی میں آخری کا حسین کہی آپ کی حضرت پودی ہو گئی میں نے پڑھا ایک سو تیتیس بار اگلے دن ہیڈرابار دکن کے ہی ایک مومن ہمارے قابلے میں مولانا موجزہ ہو گیا آپ کی مجلس کے بعد سہنے سہن میں بیٹھ کر میں نے ایک سو تیتیس بار یہ دعا پڑھ گئی اتنا بڑا میرا جھگڑا کوٹ میں تھا کہ پچاس سال سے نڑ رہے تھے ہمارے خاندان والے آج صبح صبح فون آیا انڈیا ہیڈراباس کہ آئی کورٹ نے ہمارے آپ میں فیصلہ دیا اور کیس ختم ہو گیا یا کاش پل کر میں آپ وجہ لوسائن نادے علیہ مذہر لہ جائے اس کی ایمیت اپنی جگہ مگر ابباس کو بھی پکارنا سیکھیں ابباس سے بھی حاجتیں طلب کرنا شروع سیکھیں اس بابو الحوائل پر یاد کرتے ہوئے دعا کی منزل پہ میں آ رہا ہوں مگر ایک بات ضرور عرض کروں گا اور شاید اسی بات سے برادر مہترم مسلم ابباس صاحب کے گھر میں اٹھائی سجب کی مجلس اور کوسر صاحب کے گھر میں برادر مہترم کوسر اسکری صاحب کے گھر میں اکتیس جولائی کو مرہوم علمدار صاحب کی مجلس ان دونوں کے بیٹھ کا جملہ آئی تینوں موضوع جا کے وہاں مل جائے ایک آخری بات آپ نے سب کچھ سن لیا آگر کے اس میں دو تین اشارے ایسے آئے میرے پاس وقت نہ تھا اس کی تفصیل میں جانے کے یزیز کی جو خصوصیت بتائی جنابِ عباس لے اس وقت اس میں اس کا شراب پینا اور اس کے گھر میں گانا بجانا ہونا خدمہ عباس میں نے پڑا اس وقت تو بڑا جوش تھا اب جملہ سن گیا آپ حضرات چلے خیر اب تو مجلس ویسے قدر میں میں تھنڈا ہونا آپ کو بھی تھنڈا ہونا چاہیئے دیں یزیز کی جب خصوصیت بتا رہے ہیں تو بتا رہے ہیں جس کے گھر میں مخنمی ہیں گانے والے بھرے پڑے مگر اس وقت کی بات نہیں اس وقت آخری جملہ عباس اور حسرین اور سجاد کو جمع کرنا اور وہ فضائی کے منزل تھی وہ مناقب کی منزل تھی وہ علم کی منزل تھی وہ مشکل پشائی کی منزل تھی یہ آخری منزل اور وہ یہ وہ وہی باتیں کہ مسائط کے کوئی جملے آئی جاتے لیں وہ یہ بہت مشہور روایت کیا پاس قصرم ہو کے نظام بلند نہ ہو سکا ہر بار زمین کربلا پہ گر جاگا تو مرساد نے سباری سکا اسے اپنے گھوڑے کی گھر میں بان کے لیے ازباق ابن نباتہ کے بیٹے قاسم قاسم اس میں ازباق ابن نباتہ ازباق ابن نباتہ مولا کائنات کے ہمواریوں میں شامل کلوز اس ایک سرکل تھا اصحاب کا جس میں وہ ایسے قرانی بھی حجر ابن عدی بھی ہے ازباق ابن نباتہ بھی ہر معصوم کے کچھ بہت ہی قریبی صاحبی جیسے رسول خدا کے سلمان و بزر مداز و امار بچہ ازباق ابن نباتہ کا بیٹا کہتا کہ جب یہ قابلہ کربلا میں داخل ہو نہیں کربلا سے کوفرے میں داخل ہوا یہ کوفرے کے رہنے والے ہیں تو میں نے دیکھا کہ ہر سر نوکے نیزہ ایک سر گھوڑے کی گھتن میں ہی آپ نے مجلسوں میں سنا اسی مسائب پر ہی علماء مجلس ختم کرے مگر یہ جملہ مسائب میں پڑھنے کا موقع نہیں میں نے دیکھا کہ یہ چہرہ چاند کی طرح سے چمک رہا ہے کمر بنی حاشم جو کہا گیا مگر پیشانی کے اوپر سجدے کا اتنا نمائی نشان تھا کہ سارا راستہ یہ سر زمین سے ٹکرا ٹکرا کے کوفے میں داخل ہوا ہے جب گھوڑا گردن جھکا کے دورتا تھا یہ سر زمین سے ٹکرا تھا ہوا جائے یہ شہادت کے بعد بھی زشمی ہوتا رہا مگر سجدے کا نشان اتنا نمائی تھا کہ اتنے زشمی سر میں بھی سجدے کا نشان چمکتا ہوا نظر آ رہا عباس علم سنا فضائر سنے مشکل کشائی سنی وفا سنی عیسار سنا محافظت رسول سنا عباس کی عبادت بھی سنیے گا اتنا عابد و ظاہد اور عیسان نمازی یہ ماتے میں سجدے کا چمکتا ہوا نشان اب ملائیے اس کو باقد ہو اس برحمتك يا ارحم الراحیم وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہیم موسیقی 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 موسیقی